جی تو فرینڈ آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کس طرح آپ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ایک پرفیشنل چینل آرٹس کریٹ کر سکتے ہیں اس کو چینل بینر بھی کہا جا سکتا ہے یا آپ اس کو چینل آرٹس بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ بھی اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ایک پرفیشنل چینل آرٹس کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیں ہائی فرینڈ میں ہوں آسیف اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو آن لائن ٹیکنیکل وارڈ چینل میں جی تو فرینڈ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سے گزارش کی جاتی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئیں تو اس چینل کو سکرائب کر لیجئے اور سامنے دیا گیا بیل آئیکن پر لازمی کلک کی دیئے تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے جی تو فرینڈ چینل آرٹس کریئر کرنے کے لیے ہم فوٹو شاپ سی ایک سکس کا استعمال کریں گے اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اپنے کمیٹر میں اس کو انسٹال کر لیں انسٹال کرنے کے بعد آپ نے سمپلی اس کو اوپن کر لینا ہے اب ہمیں یہاں پہ دو چیز کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ نے کوئی بھی ایک بروزر اوپن کر لینا ہے یہاں پہ پہلے نمبر پہ آپ نے سرچ کرنا ہے بیگگرونڈ ایمیج تو یہاں پہ ہمیں ایک تو بیگگرونڈ چاہیے یہاں سے آپ نے کوئی بھی ایک ایمیج جو ہے وہ بیگرونڈ کے لیے سیلیکٹ کر لینے ہیں جو آپ کو اچھی لگے آپ نےڈاللوڈ کر لینے ہاں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے پھر سرچ کر لینا ہے چینل آرڈ سیس ایک تو آپ کو یہاں پہ سیز کا پتہ چل جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ایک بنی بنائی ٹیمپلیٹ جو ہے وہ ڈانلوڈ کر لینی ہے تو یہ دونوں چیزوں میں نے پہلے ہی ڈانلوڈ کر کر رکھی ہوئی ہیں آپ نے سمپلی یہاں پہ ٹیمپلیٹ کو پکڑ کے یہاں پہ اڈاپ فٹو شاہر میں جا کے ڈریک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو رولر نظر آ رہے ہیں اگر آپ کے پاس نہ آئیں تو آپ نے کنٹرول آر دبانا ہے آپ نے یہاں پہ نیچے لگا دینی ہے اس کے بعد ایک آپ نے یہاں سے پگڑ کے یہاں پہ لگا دینی ہے اس کے بعد ایک اور پگڑ کے یہاں پہ آپ نے یہاں پہ لگا دینی ہے تو اب یہ ہمارا جو ایریہ ہے جہاں پہ ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ والا ایریہ ہے اس کے بعد جو آپ نے بیگرونڈ ایمج لی تھی آپ نے اس کو بھی یہاں پہ ڈریک کر دینا ہے اس کے بعد فرنڈ یہ والا جو ایریا ہے اس کے اندر ہے کہ ہم نے اپنا جو کام ہے وہ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کچھ ٹیکس وغیرہ لہاں پر لکھنا ہے اپنے چینل کا نام لکھنا ہے تو اس کے لئے آپ نے یہاں پر ٹیک ہے جو آئیکن آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے آپ نے سمپلی اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ جو اپنا ٹیکس لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ لینا ہے اس کا سیج جو آپ یہاں سے بڑا چھوٹا جوہ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ٹیکس آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے لکھنے کے بعد آپ نے کنٹرول ٹی کے ساتھ اس کو سلیکٹ کر لینا ہے تاکہ آپ اس کو چھوٹا بڑا کر سکیں یا جب جس جنگ پر اس کو رکھنا چاہتے ہیں آپ آسانی کے ساتھ یہ سب کر سکیں آپ نے کنٹرول ٹی کے ساتھ اس کو چھوٹا بڑا جوہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد فرینڈ امنیس کا جو کلر وغیرہ کیسے چینج کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ سیڈ کے اوپر لیئر دیکھنے کو مل رہی ہیں جو چیز آپ یہاں پہ ڈرائگ ڈروپ کریں گے یا جو چیز لکھیں گے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ لیئر بنتی جائیں گی تو یہاں پہ اپنے چینل کا نام لکھا ہے تو اس کی یہاں پہ لیئر جو ہے وہ بنت چکی ہے سیمپلی آپ نے اس کے لیئر کے اوپر ڈبل کلک کرنا ہے اس کے بعد کلر اور کا آپ کو آئیکن دیکھنے کو مل رہا ہے آپ نے سیمپلی اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کلر کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ جو کلر دینا چاہتے ہیں وہ سیمپلی آپ نے یہاں پہ دے لینا ہے دینے کے بعد آپ نے اوکے کار دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو خوبصورت بنانا ہے اس کے سٹوک وغیرہ دینے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سٹوک کا آئیکن دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ کلر اس کے بعد سٹوک کا کلر وغیرہ آپ چینک کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد اوکے اس کے بعد اگر آپ ڈرائب شیڈو وغیرہ دینے چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے جواب دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے تو فرینڈ یہ تو ہو گیا ہمارے چینل کا نام آپ نے اپنے چینل کا نام جو ہے وہ لکھ لیا اس کے بعد ہم نے آپ اس کو اور خوبصورت بنانا ہے یہاں پہ کچھ ہم نے شوشل میڈیا آئیکن بغیرہ لگانے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سمپلی ایک تو ہم نے اپنی ایمج بغیرہ یہاں پہ سلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد شوشل میڈیا آئیکن بغیرہ تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے آپ نے اپنے کروم بروزر میں جانا ہے یہاں پہ آپ اگر آپ موبائل کا آئیکن لگانا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ نے یہاں پہ سرچ کر لینا ہے گوگل میں موبائل پی اینڈی اس کے بعد یہاں پہ آپ نے پی اینڈی ٹرانسپور دیکھ کے اس کو ڈالنڈ کر لینا ہے اس کے بعد سوشل میڈیا آئیکن وغیرہ آپ لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے سرچ کر لینا ہے سوشل میڈیا آئیکن تو یہاں پہ آپ کوئی بھی ایک آئیکن جو آپ لگانا چاہتے ہیں وہ آپ نے سمپلی download کر لینا ہے اس کے بعد لیپ ٹوپ کا آئیکن اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو یہ تو میرا educated channel ہے اس لیے میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں اگر آپ کا کچھ اور related channel ہے کسی اور category پہ ہے تو یہاں پہ آپ پہ demand کرتا ہے کہ آپ کا چینل کس category پہ ہے آپ نے وہ چیز google میں search کر لینا ہے تو یہ چیزیں میں نے پہلے download کر کے تک ہی ہوئی ہیں تو سمپلی آپ نے جہاں پہ download کی ہوگی وہاں پہ آپ نے سمپلی پکڑ کے اس میں drag کر لینا ہے ڈاو پوٹو شاپ میں تو ساتھ میں یہ ہم نے جو تین چیزیں یہاں پہ drag کی ہیں ساتھ میں ہماری تین لیئر جو ہیں وہ create ہو چکی ہیں تو سمپلی آپ نے جس کو چھوٹا بڑا کرنا ہے اس لیئر کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اس کے بعد control t کے ساتھ اس کو آپ نے چھوٹا بڑا جو ہے وہ car لینا ہے اس کے بعد آپ نے جو اپنے image جہاں پہ select کرنی ہے اس کو آپ نے پی اینڈی ٹرانسپورٹ میں convert کرنا ہے اس کے بعد آپ نے simply یہاں پہ drag کر رہے کے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے adjust کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے آپ کی جو image ہے اس کے بعد یہ جو layer آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے درمیان میں آئے زیادہ آگے پیچھے نہ ہو ورنہ آپ کی جو image ہے وہ اتنی آپ کو اچھی مطلب دیکھنے کو نہیں ملے گی سمپلی آپ نے یہاں پہ select کر لینا ہے اس کے بعد جو چیز آپ چھوٹی بڑی کرنا چاہتے ہیں آپ نے سمپلی layer کے اوپر click کر کے اس کے بعد ctrl p کے ساتھ آپ نے اس کو چھوٹا بڑا جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں جی تو پرینٹ اس کے بعد اگر آپ کچھ اور ٹیکس وغیرہ لیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ ایک ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا خوبصورت اس کو بنانا چاہتے ہیں وہ آپ پر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کس کیٹیگری کے مطابق آپ کا چینل ہے آپ اس کیٹیگری کے ساتھ گوگل میں سلس کر کے ایک اور اس سے بھی اور اچھا زیادہ خوبصورت چینل آرٹس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں جی تو پرنٹ آپ ہمارا جو یہ چینل آرٹس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو آپ نے اس کو جو ہے سیو کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو فائل کا آئیکن دیکھنے کو مل رہا آپ نے سیمپلی اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو سیف ایس کا آئیکن دیکھنے کو مل رہا آپ نے سیمپلی اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے جی پی جی فارمنٹ جو ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینی ہے اس کے بعد جو آپ اس کا نام دینا چاہتے ہیں وہ آپ دیکھے یہاں پہ آپ نے سیف کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو چینل آرٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو آپ اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ایک پروفیشنل چینل آرٹ جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں جی تو برن یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئیے ہوگا اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیتی ہے اپنے دوست کو شیئر کیجئے ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھ گیا ٹیک کیر اور اللہ حافظ